السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محزیز ناظرین کافی عرصے کے بعد آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آج سے تسلسل کے ساتھ ویڈیوز کو اپلوڈ کیا کریں گے عید الفطر کے بعد آج ہم سب سے پہلے آپ کے کچھ سوالات کے جوابات دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ کومن سوالات ہیں جو اکثر میسجیز آتے ہیں ویڈیوز پہ بھی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جوابات دیے جائیں تو اس سے پہلے گزشتہ عید الفطر جو ہے یہ تمام مسلمانوں کو میں دل کی اتھا کے رائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہر قسم کے آفات سے وباؤں سے بلاؤں سے آپ کو محفوظ فرمائے لیجئے شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ آپ کے چند سوالات اور ان کے جوابات تو یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر مجھ سے کیے جاتے ہیں پرسنل میں بھی اور یوٹیوب کے نیچے جو کومنٹس باکس ہوتا ہے اس میں بھی ان میں سے سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ ورس ایپ پہ جوابات نہیں دیتے ہم آپ کو ورس ایپ پہ میسج کرتے ہیں آپ اس کا ریپلائی نہیں کرتے جواب نہیں دیتے تو گزارش یہ ہے کہ مجھے ایک نہیں بہت زیادہ میسجز آتے ہیں آپ تمام بھائیوں کی طرف سے بینوں کی طرف سے تو ہر ایک کا پھر جواب دینا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے پھر طریقہ کار آپ کا جو اس طرح کا ہوتا ہے کہ پہلے سلام کر دی صرف اکیلی سلام لکھ دی اب کیا ہوگا اس کا میں جواب دوں گا پھر آپ کیا حال ہے جی پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے جی پھر اس طرح کر کے وہ لمبا چوڑا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ویٹس ایپ پہ کوئی سوال یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام اپنا علاقہ اور اپنا سوال تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں آپ لکھ دیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بھرپور کہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے دوسرا جو سوال ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کتنے پارے ریکارڈ کر لیے ہیں تو محترم ناظرین معزز ناظرین خواتین و حضرات اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوان یعنی کہ پانچ پارے میں نے یہاں سے اس طرف سے اور دوسری آخر میں آخر کی طرف سے ہم نے انتیسوان اور تیسوان یہ مکمل جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ کر لیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں اور اٹھائیس وہاں وہ چاند اسباق رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور وہاں سے ہم نے چھٹا پارہ شروع کر دیا ہے اس کے بعد تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنے دنوں کے بعد اپلوڈ ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ صرف چینل کا کام نہیں ہے الحمدللہ گروپس ہیں اور بھی کافی مصروفیات ہوتی ہیں اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ کے حساب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے تو دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے ہمت دے کہ میں روزانہ کے حساب سے ایک ویڈیو لازمی اپلوڈ کر دیا کروں انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اس کے بعد آپ کا سوال ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے ہیں جیسا کہ ہر ویڈیو کے شروع میں نام لکھا ہوتا ہے میرا اشتیاق احمد نام ہے اور نمبر بھی اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اور میں پاکستان سے ہوں اور اس کا شہر لاہور ہے وہاں سے میرا تعلق ہے وہاں میں رہتا ہوں اس کے بعد آپ کا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی تک جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ رکھ دیں تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں دکت نہ ہو یعنی کہ جو پارے آپ نے ریکارڈ کی ہیں الگ الگ سے ہر پارے کو آپ بنا دیں تاکہ ہم جب دیکھیں تو ہمیں کوئی ویڈیو تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو اس کے لئے ہم نے الحمدللہ یہ پہلے سے ہی اپنے چینل کی پلے لسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نے سب کو ترتیب کے ساتھ رکھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی پہلا پارا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے پانچوہ ہیں جو بھی ہم نے پارا ریکارڈ کیا ہے اس کو ہم نے ترتیب کے ساتھ الگ سے سیپرٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس طرح جو ہم نے کورس بنائے ہوئے ہیں اقرآ عربی قائدے کا کورس ہے پھر اسی طرح قرآنی قائدے کا کورس ہے پھر اسی طرح سلسلہ سوال و جواب جو تجوید و قرآت کے متعلقہ سوال ہیں اس کو بھی ہم نے آٹھ ویڈیوز میں جو ہے نا وہ تقسی ہیں یعنی کہ آٹھ ویڈیوز جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں ان کو ہم نے اکٹھا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو کسی قسم کے مشکل پیش نہیں آئے گی آپ پلی لسٹ میں آئیں وہاں آپ جو بھی تلاش کرنا چاہیں وہاں آپ ترتیب کے ساتھ ان کو تلاش کر سکتے ہیں ڈونڈ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ آن لائن پڑھاتے ہیں اس کی کوئی فیس بھی ہے جی الحمدللہ میں آن لائن بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں آؤٹ آف کنٹری بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو خواتین و حضرات کے لئے بھی ہے لیکن اس کے لئے ایک طریقہ کار ہے اگر آپ پرسنل پڑھنا چاہتے ہیں یعنی کہ روزانہ کے حساب سے کلاس لینا چاہتے ہیں الگ سے اس کی فیس ہوتی ہے اور اگر آپ گروپ میں گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں طالبات کا بھی گروپ ہے طلاب کا بھی گروپ ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے گروپ میں کہ ہم سبق بھیجتے ہیں ہفتے میں دو دن یا تین دن ہمارے اسباق آتے ہیں اور کچھ گروپس ایسے ہیں جس میں ہم سنتے بھی ہیں اور کچھ میں صرف اسباق بھیجے جاتے ہیں اور سنانی جاتا صرف اسباق بھیجے جاتے ہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ طریقہ کار ہے میرا پڑھانے کا اس کے بعد آپ کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میسیج آتا ہے کہ آپ تجوید کورس میں ہمیں ایڈ کر دیں تو گزارش یہ ہے کہ تجوید کورس ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے غید الاظرہ جو پچھلی گزر چکی ہے یعنی کہ ذل حجہ میں ہم نے شروع کیا تھا تو الحمدللہ وہ جاری ہے جو ہی وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو ہم انشاءاللہ اپنے اسی چینل پہ اعلان کر دیں گے پھر جو بھی شائقین ہوں گے سیکھنا چاہ رہے ہوں گے خواتین و حضرات وہ لازمی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کی فیس بھی ہوگی انشاءاللہ مختصر اور بڑی ہی تھوڑی سی منفیس ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی اس کے بعد آخری سوال جو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گروپ میں ہمیں ایڈ کر دیں یہ اقصر سوال آتے ہیں سلام لیتے ہیں ہمیں ایڈ کر دیں اب پتہ نہیں چلتا کس میں ایڈ کرنا ہے آپ مکمل اپنی تفصیل لکھا کریں السلام علیکم جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے اپنا نام علاقہ پہلے سلام لیں پھر اپنا نام لکھیں علاقہ لکھیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں کون سے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ خواتین ہیں تو خواتین کے گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا طلاب ہیں طلاب کے گروپ میں لڑکوں کے گروپ میں یعنی کہ حضرات کے گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اس لیے یہ ساری تفصیل کے ساتھ مجھے میسج آپ کیا کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب مل پائے آدھا میسج ہوتا ہے وہ پھر اس کا جواب نہیں میں دے پاتا وہ پھر نیچے چلا جاتا ہے پھر نئی میسج آجاتے ہیں اس حوالے سے یہ ساری چیزیں جتنے بھی میں نے آپ کے کومن سوالات ہیں جو آپ اکثر کرتے ہیں اس کے میں نے آپ کو جوابات دے دی ہیں امید ہے انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ